سبحان اللہ پریگنسی ہے تو اللہ سے دعا مانگے اور اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما صحت مند اولاد عطا فرما اور اس کو دین کا دعی بنا تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں جب شادی شدہ مرد اور عورت جو ہوتے ہیں جب ان کی کسی کی بیوی کو حمل ہوتا ہے ان کے اولاد کی امید ہوتی ہے تو وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نیک صالح اولاد دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے باقی کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں سورہ مریم پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ شروع کے تین مہینے یوں آخر گئی ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لئے دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے باقی دوران حمل بال بھی کٹے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے